بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بہت زیادہ چانسز یہی ہیں کہ آپ کو یا تو الیگل ہونا پڑے گا یا پھر واپس آپ کو پاکستان جانا پڑے گا یا انڈیا جانا پڑے گا یا بنگلہ دی جہاں سے آپ ہیں تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی انیسٹ ریو میں نے کیا ہے بہت اچھی ایک ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کے اس کوئیسٹن کا جو آپ کے ذہنوں میں ہے اس کا جواب ہے کیونکہ اٹلی جو ہے وہ اتنا زیادہ اچھا ملک الیگل کے لیے نہیں ہے یہاں پہ لیگل ہونا جو ہے بہت مشکل ہے ایمیگریشن ابھی تازہ تازہ بند ہوئی ہے ابھی آنے والے وقت میں کتنی دیر بعد ایمیگریشن اوپن ہوتی ہے آپ کو پتہ یہ جو ابھی ریزلٹس آ رہے ہیں یہ ایمیگریشن کے ہی آ رہے ہیں جو کہ اٹلی میں پچھلے سال کھلی تھی اس وجہ سے ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا چار سال پانچ سال اگر کی حکومت دینجر لوگوں کی آگئی جیسے پہلے تھی سلوینی ٹائپ لوگوں کی تو پھر زیادہ دیر بھی لگ سکتی ہے اس وجہ سے ایسا ملک آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے جہاں پہ آپ کو ڈپورٹ ہونے کا خطرہ نہ ہو یہاں پہ آپ کو لیگل آپ جلدی ہو جائیں اور یہاں پہ آپ اپنا فیچر کو سیو کر سکیں یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے بہتر جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ لیگل ہونے کی طرف بھاگیں پیسے کمانے کی طرف نہ بھاگیں جب آپ لیگل ہو جائیں گے تو پھر پیسہ خود بخود آپ کما سکیں گے تو دوستو یہ ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو اس چینل پہ میں جو ہے صرف اور صرف اٹلی سے ریلیٹر نیوز جو ہے وہ اپلوڈ کرتا ہوں اسی ویڈیو کے نیچے آپ لوگوں کے لیے ایک لنک چھوڑ رہا ہوں میں ایک ویڈیو کا اس پہ کلک کریں گے تو آپ ایک نئے چینل پہ چلے جائیں گے اس چینل پہ میں نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ کون سا ملک جو ہے وہ بیسٹ ہے آپ کے لیے اور وہاں پہ آپ جا کے جو ہے وہ بہتر طریقے سے سیٹل ہو سکتے ہیں اس لنک کو کلک کیجئے گا اس چینل میں جائیے گا اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ وہاں پہ بھی میں ڈے بائی ڈے بہت اچھی اچھی خبریں اور نیوز وہاں پہ بھی شیئر کرتا ہوں تو اس میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں میں نے کلیر بتائی ہیں کہ آپ کے لیے کیا بیسٹ ہے تو ملتے ہیں اس ویڈیو میں اس انفرمیشن کے ساتھ اور اس کانٹری کے ساتھ اللہ حافظ